المستدربی الحاکم میں وہ تفصیلی حدیث نہیں ہے کہ مدینہ کے بزار سے حضرت سعید گزر رہے تھے تو ایک حجوم دیکھا انہوں نے ایک گھوڑ سوار تھا جو حضرت علی کے اوپر سبو شتم کر رہا تھا حضرت سعید ابن عبی وقاس نے اپنی سواری وہاں روکی تو لوگوں نے ان کے اعترام میں وہ راستہ چھوڑ دیا آپ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور کہا کہ تُو کس دلیل کی بنیاد پر حضرت علی کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے مجھے بتا کیا علی پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لیا کیا علی پہلا شخص نہیں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز حرم میں ادا کی کیا علی وہ شخص نہیں کہ جو ہر جنگ میں حضور کا جھنڈا آگے لے کے چلتا تھا کیا علی وہ شخص نہیں ہے کہ جو حضور کا داماد ہے فاطمہ کا شوہر جن سے حضور کی آن آگے چلی ہے انہوں نے حضرت علی کے اتنے فضائل سنائے اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ اپنی قدرت کا ترشمہ دکھا یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اسی وقت اسے بدرہ لے بس اتنی بات حضرت سعید نے کی وہ تظاہرہ مسجاب الدعوات تھے تو وہ اس کا گھوڑا بدھ کا اور اس گھوڑے نے اپنے گھوڑ سوار کو پاس ہی ایک پتھر تھا اس کی اوپر پٹھا اس کی ادھری جو ہے جان نکل گئی وہ آرام بہت مر گیا